اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کو گندم کے اٹھا سے الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو مکمل طور پر حل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا آپ اس کو استعمال کریں جس سے آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے انڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات اور مکمل انفرمیشن حاصل ہو سکے اس کے ساتھ دوستو چینل کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب کر کے ساتھ ملے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی لازمی پریس کیجئے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں یتنی بھی چیزیں پیدا کی وہ سب کی سب انسان کے لیے پیدا کی تاکہ انسان اس سے پیدا حاصل کر سکے اس سے مستفید ہو سکے دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کے آٹا میں بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت ہوتی ہے کیونکہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ آٹا میلز وغیرہ جو کہ آٹا سے دلیا علیدہ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میدہ علیدہ کر دیتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو باقی بچتا ہے ہم آٹا وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ کم تثیر والا ہمیں بزار میں ملتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ہم دہاتوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ گندم کاٹا جب ہم چکی وغیرہ میں پسوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اوریجنل اور اصلی حالت میں ہمیں ملتا ہے جس کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں حضم ہی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں اگر آپ اس کو متواتر اور بقیدہ طور پر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا دوستو اس کے لیے آپ نے اجوین بڑی علاچی سونف اور پدینہ برابر وزن لے کر اس کو پیس لینا ہے یعنی چاروں چیزوں کو آپ نے پوڈر بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے کھانے کے ادھا گھنٹہ بعد استعمال کرنا ہے یعنی یہ گندم کا آٹا وہ ہے جو کہ آپ کو حضم نہیں ہوتا ہے اصل مسئلہ حضم کا ہے یا حاضم کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ نسخہ متواتر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کا حاضمہ درست ہو جائے گا اور آپ جو آٹا وغیرہ یوز کریں گے وہ مکمل طور پر حضم ہونا شروع ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہے تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ہیلتھ ٹپس کے ساتھ تو شیقر ہیلتھ کو دیجئے اجازت اور کہہ دیجئے شیقر ہیلتھ is best health